اوم نمش شوائی تنتر کے رچائیتہ بھگوان شف کو میرا نمسکار ہے آج میں بات کروں گا کس طرح سے آپ اپنے پتی کو اپنے وش میں کر سکتی ہیں ان آسان پانچ ٹوٹکوں سے تو سب سے پہلے ہے گوروچن کمکم اور کلے کا رس پیس کر اپنے مستق پر تلک لگائیں اور اپنے جو بھی ساتھی اس کے سامنے جائیں تو وہ دیکھتے ہی ساتھ وشی بھوت ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی پراشین کال کا ٹوٹکا ہے اور ایک بار میں ہی کام کر جاتا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا گوروچن کمکم اور کلے کا رس پیس کر آپ کو تلک لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کے پتی آپ کے بائی فرنڈ آپ کے ہزونڈ جو بھی آپ کو دیکھیں گے وہ دیکھتے ہی ساتھ آپ پر محید ہو جائیں گے اس کریہ کو ساتھ دن تک لگاتار کیجئے تو آپ کے پتی جو ہیں وہ زندگی بھر آپ کے گلام بن کے رہ جائیں گے ایسا آپ کو شکر وار سے شروع کرنا ہے یا پھر گرو وار سے بدھ گرو اور شکر یہ تین دن ہے ان تینوں دن میں آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں دوسرا ٹوٹکا ہے گوروچن یونی کا رکت اور کلے کا رس ان سب کو ایک ساتھ گھس کر تلک لگانے والے سری پتی کو اپنے آدھین کر لیتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی کبھی شب مہرت آئے جب آپ یہ اپائے کر سکیں اس دن ان تینوں چیزوں کا سمبھاگ لے کر تلک بنائیں اور اس کے بعد اپنے ساتھی کے سامنے جائیں آپ کے ساتھی کے سمیب جاتے ہی ساتھ وہ وشی بھوت ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کہتے ہیں کہ اس پر اس کا جادو چل گیا ہے یہ اس کے وش میں ہو گیا ہے تو وہ اسی سے ہوتا ہے یہ پریوک کیجے گا اور دیکھتے ہی ساتھ آپ کے جو ساتھی ہوگا آپ کے جو ہزبن ہوگے وہ آپ کے وش میں ہو جائیں گے یہ سویم سدھ منتر ہے سویم سدھ ٹوٹکے ہیں جو کہ اپنا کام بکھو بھی کرتے ہیں بس آپ کو ان پر وشواس کر کے ان کو کر دینا ہے اور ساتھ دن تک لگاتار کرنا ہے تب جا کر یہ سدھ ہوں گے اگر یہ آپ نے ساتھ دن کر دیا تو لائف ٹائم کے لیے آپ کے پتی آپ کے کنٹرول میں رہیں گے آئیے رکھ کرتے ہیں تیسرے ٹوٹکی کی طرف تو تیسرا ٹوٹکا ہے گرہن کال اتھوہ منگلوار کے دن ایک سابت سپاری نگل جائیں پراتا ہے کال جب وہیں ملک کے ستھان نکل آئے تو اسے اچھی طرح سے پانی میں دھو کر پتی کو کھلا دیں پتی گلام ہو جائے گا دیکھیں تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے یہ ٹوٹکا بتانے میں لیکن جو ہے سو ہے ایسا کیا جا سکتا ہے یدی ایک سپاری آپ رات کو کھا جائیں اور صبح ملک کے دوار سے جب وہ باہر آئے تو اس کو پیس کر اس کا چونڈ بنا لیں اور اس کو دھو کر اپنے پتی کو کھلا دیں مطلب کہ اس کا چونڈ نہیں بنانا ہے اس کو دھو کر اس کو جیسے چاہے تو پان میں کھلا دیں اور پھر جو جو آپ کو بتائی ہوگا سپاری کے کیا کیا پریوگ ہوتے ہیں تو کسی بھی طرح سے وہ سپاری کھلا دینی ہے تو جو آپ کے پتی ہیں وہ آپ کے وشیبھوت ہو جائیں گے ایسا کرنے کے میں سلاح نہیں دوں گا لیکن یہ کیونکہ بہت پرانے گرنت میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے جو ہے سو ہے صرف جانکاری کے مادہم کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ کرنے ہی بیٹھ جائیں کیونکہ بڑا ہی انہائیجینک سا لگ رہا ہے مجھے لیکن یہ ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو جو چوتھا ٹوٹکا ہے وہ ہے کہ آپ کو اپنے مینسس میں چار یا پانچ لوگ اپنے یونی رکھ سے بھگو لینے ہیں ان کو بھگو کر یا تھا سمبھو جب بھی آپ کا ساتھی آپ کے سمیپ ہو یا پھر آپ جس کو بھی اپنے وشیبھوت کرنا چاہیں وہ آپ کے آس پاس ہو تو ان لوگ کو سکھا کر مطلب تین چار دن سکھنے دیجئے اس کے بعد جب کبھی آپ کے پاس وہ افسر آئے تو وہ لوگ آپ کو جس کو بھی وشیبھوت کرنا ہے اس کے سر پر ڈال دینا ہے ایسا کرنے سے سامنے والا چرکال کے لئے آپ کا جو ہے گلام بن جائے گا آپ جیسا کہیں گے بلکل ویسا ہی کرے گا اور یہ صرف ستریوں کے لئے ہے سترییاں کر سکتی ہیں پورش یہ ٹوٹ کے نہ کریں یہ صرف سترییاں کر سکتی ہیں سترییاں اپنے رجسولہ ہونے کا کچھ تو فائدہ اٹھائیں تو یہ بہت بڑا پریوگ ہے کسی کو بھی وشیبھوت کرنے کے لئے ایک بار آزمائیے گا اور مجھے بتائیے گا ٹرپل آئین ٹوٹ فور اور اس نے صرف تین دن کے بھیتر اپنا کام کر دکھایا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ شکروار کے دن شکروار کے دن آپ کو دوب رے ڈھونڈنے ہیں جسے دوب کہتے ہیں گھاس نہیں دوب اصلی دوب کسی سے پوچھ لینا ہے کہ دوب کسی کہتے ہیں اس کو لیایے ساتھ ٹکڑے دوب کے لے کر اس کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیجئے اور سندھیا کال میں اس پر کلیم منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کر کے جس کے بھی اوپر فک دیں گے وہ چرکال کے لیے آپ کا گلام بن کے رہ جائے گا آپ جیسا کہیں گے بلکل ویسا ہی کرے گا یوں سمجھئے کہ آپ جس کو بھی وشیبھوت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے رامبان علاج ہیں ایک بار کر دیا مطلب کی چرکال کے لیے وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی شکتی کھو دے گا بس آپ ہی کے پیار میں پاگل ہو جائے گا تو ایسا کیجئے گا تو جو بھی ویکتی ہوگا وہ دن رات بس آپ ہی کے محلہ جھپے گا اگر کسی بھی ان پانچ اپائیوں میں کوئی بھی دکت پریشہ نہیں آئے تو آپ کال کر سکتے ہیں 999-284-1625 پر یا پھر مجھے واتس اپ کیجئے گا تو اس کا میں آپ کو ڈیٹیل میں پروسس بتا دوں گا دھنیوا مجھے واتس اپ کیجئے گا